پفادات کی دوستی ٹڑ گئی تڑک کر کے امریکہ نے بھارت کا ترجیحی تجارتی ملک کا دردہ ختم کر دیا ہے امریکی اعلان کے بعد بھارت میں صفحے ماتن بچ گئے مہدی کو شدید انقید کا سامنا بھائی شروع سے ہی منحوس ہے مہدی مہراج الیکشن کیا جیتے بری خبروں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے ابھی دو روز قبل ہی نریندر موڈی نے دوسری مدت کے لیے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا کہ بھارتیوں کو ایسی خبر سننے کو ملی کہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ہیں موڈی جی جس کے کندے پر چڑھ کر جنوبی ایشیا کی سپر پاور بننے کا خواب دیکھ رہے تھے جسے آگے بڑھ بڑھ کر جپیاں ڈال رہے تھے اسی ٹرمپ نے آنکھیں ماتھے پر رکھ کر موڈی جی کو اس زور سے پٹھا ہے کہ بھارت کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے خبر یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کا ترجیحی تجارتی ملک کا درجہ ختم کر دیا ہے اس درجے کی وجہ سے بھارت کی مخصوص برامدات کو بغیر محصولات کی ادائیگی کے امریکی منڈی میں آنے کی اجازت دی گئی تھی بھارت کے جی ایس پی درجے کے خاتمے کا اعلان امریکی صدر نے کیا ڈالرڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت امریکہ کو اپنی منڈیوں تک مناسب رسائی فراہم کرنے کا یقین دلانے میں ناکام رہا اس فیصلے کا اطلاق پانچ جون سے ہوگا امریکہ بہادر کی جانب سے ترجیحی تجارتی ملک کا درجہ ختم ہونے کا اعلان کیا ہوا کہ بھارت میں صفے ماتم بچ گئی اور عوام کے ساتھ ساتھ معاشی اور اقتصادی ماہرین کی جانب سے مدی کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا سامنا ہے ادھر تازہ تازہ شکست کا زخم کھانے والی اپوزیشن کو اچھا موقع ہاتھ آ گیا ہے اور وہ بھی نو منتخب وزیراعظم کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے موسیقی